دوستو جو جانور امریکہ کے جنگلات میں پائی جاتے ہیں جو نسلیں امریکہ کے جنگلات میں پائی جاتی ہیں وہ پوری دنیا کے جنگلات میں نہیں پائی جاتی کچھ ایسے ایسے جانور جن کی نسلیں پوری دنیا میں ختم ہو چکی ہیں لیکن یا تو ساؤتھ ایفریقہ یا پھر امریکہ کے جنگلات میں ان کی باقیات آبی بھی باقی ہیں اور کچھ ایسے جانور ہیں جو کہ جب بھوک لگتی ہے یا شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اتاولے ہو جاتے ہیں اور بہت سے ایسے جانور ہیں جن کی اپنی اپنی کہانی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے انٹرسنگ فیکٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد آپ یقیناً سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے ناظرین اگرامی آج کی ویڈیو بڑی انٹرسنگ ہونے والی ہے اسے آخر تک ہمارے ساتھ ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ہی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا دوستو بہت سے جانور ہیں جو کہ شکار کرتے ہیں اور شکار کو کھاتے ہیں کچھ ہوننے والے کچھ زمین پر رہنے والے اور کچھ ریننے والے لیکن آج ہم جس جانور کی بات کرنے والے ہیں وہ ہے ارمیڈیلو ناظرین یہ ایک ایسا جانور ہے جس کی لمبی چونچ ہوتی ہے اور اس کی بوڈی گول گول ہوتی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اس چونچ کے ساتھ کیسے شکار کرتا ہوگا اور یہ شکار اس طرح کرتا ہے کہ یہ سامنے والے جانور کو پکڑتا ہے اور اس میں اس طرح نوچتا ہے کہ اس میں گول گول سراخ کرنا شروع کر دیتا ہے اپنی چونچ کی مدد سے یا پھر یہ بڑے جانوروں کو شکار تو نہیں کر سکتا اس لیے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹے جانور جو کہ نیو بورن بیبی ہوتے ہیں یا پھر کوئی جانور جو بہت بیمار ہوتے ہیں جن سے چلا نہیں جاتا اٹھا نہیں جاتا اور اپنا دفاع نہیں کیا جاتا یا پھر کچھ ایسے جانور جو کچھ لمحوں پہلے مرے ہوتے ہیں یہ انہیں بڑے شوق سے شکار کرتے ہیں اور انہیں کھانا بڑے شوق سے پسند کرتے ہیں اور یہی ان کی عادت ہے اور یہی اسی طرح پلتے پھولتے ہیں جب کوئی بھی جانور ان پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اپنی گردن اور اپنا مو اپنے گول گول جسم کے اندر لے جاتے ہیں اور اس کی بوڈی کافی سخت ہوتی ہے کوئی بھی جانور اسے آسانی سے شکار نہیں بنا پاتا اور یہی اس کا سب سے بڑا دفاع کرنے کا طریقہ ہے اپنے آپ کو یہ اسی طرح بچاتا ہے کیونکہ اگر کوئی بھی جانور اسے شکار کرنا چاہے تو جتنا چھوٹا یہ جانور ہے آسانی سے اسے شکار بنایا جا سکتا ہے لیکن یہ بڑی مہارت کے ساتھ اپنا دفاع کرتا ہے اور بہت سے ایسے جانور ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتے لیکن ماہ ایک ایسی ماہ ہوتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی آ جائے تو وہ اپنے بچوں پر کمپرومائز نہیں کرتا چاہے اس کی اپنی جان چلی جائے ماہ کے ممتہ پہ آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو ناز ہوگا اور فخر ہوگا کیونکہ ایک ماہ ہی ہے جو ایسے کر سکتی ہے جو اپنی جان جوکوں میں ڈال کر اپنے بچوں کا دفاع کر سکتی ہے ناظرین ہم بات کرنے والے ہیں ہوا میں اڑنے والے باس کی اور باس ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ بڑے بڑے جانوروں کو اٹھا کر لے جاتا ہے اس کی بہت سی مثالیں ہیں جو پوری دنیا میں موجود ہیں اور ناظرین یہ ایک ایسا جانور ہے کہ جس کو یہ ایک دفعہ ٹارگٹ کر لے تو اس کو یہ پل بھر میں چیر پھار دیتا ہے اور ایسی جگہ اٹھا کر لے جاتا ہے جہاں اس کا نام و نشان نہیں ملتا اور یہاں دیکھئے یہ زمین پر ایک مرغی اور اس کے بچے جو کہ چوگا چر رہے تھے اور بالکل اس کے پاس آ کر اس باز نے مرغی کے پاس آ کر اس کے بچوں کو نشانہ بنانے کی جب کوشش کی تو یہ سارا منظر وہ ماں دیکھ رہی تھی اور مرغی ماں نے دیکھا کہ میرے بچوں پر حملہ کرنے یہ باز پہنچ چکا ہے تو پھر دیکھئے باز اور مرغی کا مقابلہ مرغی اور باز کا مقابلہ بنتا نہیں ہے کیونکہ باز بہت طاقتور اور ایک دریندہ صفت جانور کہیں تو غلط نہیں ہوگا اور مرغی بہت شریف جانور ہے پھر دیکھئے اس مرغی نے اس طرح بہادری کا مظاہرہ کیا اور پل بھر میں اس طرح پلٹ کر وار کیا کہ ایک لمحے تو باز کو سمجھ نہیں آئی کہ اسے ہو کیا گیا ہے مرغی نے پلٹ پلٹ کر اس طرح باز پر وار کیے کہ باز کو ایک موقع نہیں دیا کہ وہ اس کے بچوں پر اٹیک کر سکے اور باز کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ لڑنے کے لیے آقا قد کاٹ بڑا ہونا ضروری نہیں ہے آپ کا دل اور جگرہ بڑا ہونا بہت ضروری ہے اور اس کی واضح مثال آپ نے ابھی اس ماں کی صورت میں دیکھ لی ہے ناظرین اب یہاں دیکھ لیجئے ایک پنجرے میں دو سے تین مرغیاں قید ہیں اور یہ باز ہوا میں اٹھتا ہوا کسی نہ کسی طریقے سے اس پنجرے میں آن پہنچتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ مرغیوں کو پکڑ لیں کیونکہ باز یہی سوچتا ہے کہ مرغی میرا کیا بگاڑ لے گی میں تو اسے پل بھر میں چیر پھار دوں گا اور ایک دفعہ میں نے اسے اپنے مضبوط پنجوں میں جکڑ لیا تو اس کا بچ پانا ناممکن سا ہے اور پھر میں اپنی لمبی اور طاقتور چونچ مار مار کے اسے پل بھر میں نوچ ڈالوں گا اور کھا جاؤں گا لیکن یہ معاملہ الٹا پڑ گیا باز کو لینے کے دینے پڑ گئے جیسے ہی باز اس پنجرے میں داخل ہوا تو مرغیاں اس پر اس طرح ٹوٹ پڑی کہ باز کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملا اور باز وہاں بھڑ پڑاتا رہا اور بڑی کوشش کرتا رہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے پنجرے سے باہر نکلو اور اپنی جان بچاؤں لیکن آج شاید مرغیوں نے بھی یہ بات تیہ کر لی تھی کہ جو مرضی ہو جائے ہم باز کو نہیں چھوڑنے والی دیکھئے پھر باز کو کس طرح پلٹ پلٹ کر انہوں نے چپیڑے ماری باز کو بار بار انہوں نے نوچنے کی کوشش کی اور باز حالکہ چاہتا تو ان دونوں مرغیوں پر اکیلا حاوی ہو سکتا تھا لیکن مرغیوں نے انہیں ایک موقع نہ دیا دوستو اس ویڈیو کلپ میں بھی آپ یہی منظر دیکھیں گے کہ ایک مرغی ماں اپنے بچوں کے ساتھ ایک جگہ پر جا رہی تھی اور اچانک سے باز ہوا میں اٹھتا ہوا آیا اور اس کے بچے کو اٹھانے کی کوشش کی جیسے ہی وہ اس کے بچے کے پاس پہنچا مرغی ماں نے اپنی اڑان بھرتے ہوئے باز پر اس طرح چونچوں سے حملہ کر دیا کہ اس کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا باز کو تو ایک لمحے سمجھ نہیں آئی کہ مجھ پر کیا ہو گیا مجھ پر کس نے اٹیک کر دیا اور مرغی ماں نے اس طرح باز کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا کہ وہ دوبارہ کسی بھی مرغی اور مرغی کے بچوں پر اٹیک کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچے گا کیونکہ اگر مرغی لگاتار اس پر وار کرتی رہتی تو شاید اس کی جان بھی چلی جاتی ناظرین جنگل میں کچھ ایسے جانور بھی ہوتے ہیں جو بہت شرارتی ہوتے ہیں اور ان میں بندر سر فہرست ہے بندر ہمیشہ دوسرے جانوروں کو تنگ کرتا ہے اور اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں تنگ کروں اور اپنا شکار کروں اور اپنا کھانا شانا کھا کے اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کروں اور ناظرین ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی بندر کو بھی لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں اب یہاں دیکھ لیجئے اس بندر نے اس چیتے کو کافی تنگ کر رکھا ہے اور شاید اس چیتے نے آج یہ پلان کر لیا ہے کہ میں جو مرضی ہو جائے اس بندر کو آج نہیں چھوڑوں گا اور اس بندر کا پیچھا کرتے کرتے یہ چیتہ درخت پہ چڑ جاتا ہے اور پھر چیتے کو مو کی کھانا پڑتی ہے کیونکہ بندر چھوٹا سا جانور ہے سارا دن درختوں پہ ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر جانا اس کا معمول ہے اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں لیکن چیتہ کافی وزنی جانور ہے اور درختوں کی ٹہنیاں کافی نازک ہوتی ہیں اس لیے جیسے ہی چیتہ درخت پہ چڑھا تو بندر نے ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر چھلانگ لگا دی اور پھر جو اس چیتے کے ساتھ ہوا اس کی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں چیتہ دھڑم کر کے زمین پر جا گیرا اور چیتے نے پہلے تو دائیں بائیں دیکھا کہ یہ ہو کیا گیا ہے لیکن پھر جب اس نے شرمندگی کا اظہار نہ کیا تو وہ دبے پاؤں وہاں سے بھاگ نکلا دوستو بندروں کہتے یہ روز کا کام ہے اس لیے بندر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا ورنہ بندر اس چیتے کے ہاتھ لگ جاتا تو شاید چیتہ اسے جان سے مار دیتا اور دوبارہ کبھی وہ پوری نسل بندروں کی چیتوں سے پنگا نہ لیتی اسے عبرت کا نشان بنا دیتا ناظرین اگرامی ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس کرنا مت بھولیے گا